اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا کل کا دن بھی لے جائے گا تو تین پورشن پر چلا جائے گا آج اس کا دوسرا پورشن ہم دیکھتے ہیں یہ دوسرا پورشن پورا مکمل کتال کے اوپر ہوگا کہ جب جنگ شروع ہوئی صحابہ کے کارنامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی اور اس دوران جو صحابہ نے بڑے یعنی جو انسانی عقل جن کارناموں کو سوچ بھی نہیں سکتی وہ کارنامے انجام دیئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ چند ان میں سے میں شیئر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اور ہمیں صحابہ کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرما اس کے بعد کل تو ہم نے پوری ڈیٹیل دیکھی کون سا لشکر کہاں بیٹھا کیا ہوا ترتیب کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کیا تھے طریقہ کیا تھا تو جو پہلی مبارزت ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو غزہ احد میں بتایا تھا کہ مبارزت کیا ہوتی ہے جب دونوں فریق جو ہے بلکل آمنے سامنے آگئے لڑائی کا مرلہ شروع ہو گیا تو جو پہلا ایندن تھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں جسے فائر جہاں سے شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ مشرقین کا جو تھا جھنڈا بردار اس کا نام تھا تلحہ بن ابی تلحہ عبدری یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا اور مسلمان اس کا نام رکھتے تھے کبچل کتیبہ یعنی لشکر کا مہنڈھا تو یعنی اتنا وہ بہادر تھا کہ اس کا نام مسلمانوں نے بھی رکھا ہوا تھا یہ اونڈ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی اس کی حد سے بڑی اشجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے کے لیے نہ اترے لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی محلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونڈ پر بیٹھ گئے اور اسے اپنی گرفت میں لا کر اسے زبا کر دیا یعنی اسے انہوں نے اس پر غلبہ پا کر اسے مار دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرت مصرر سے نعرہ تکبیر لگایا اور مسلمانوں نے بھی آپ کی پیروی میں نعرہ تکبیر لگایا اور آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر ہیں ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی کے بارے میں اس قسم کے کلمات ادا فرماتے تھے تو یہ ان کے ساتھ ہمیشہ سٹار لگتا تھا یعنی جس صحابی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تو دعا فرمائی ہے یا کوئی کلمات اس قسم کے دیئے ہیں تو جب صحابہ کی تعرف شروع ہوتا ہے تو ان کی سب سے پہلے یہ ہی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اگر تو قرآن میں کوئی آیت آئی ہو کسی صحابی کے بارے میں تو پہلے وہ لکھی جاتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا آپ کا کوئی فرمان ان کی شان میں جیسے ایک یہ ہے تو یعنی جب صحابہ کی کٹیگریز کیا جاتا ہے نا ان کو تو وہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ یعنی اسے ہدایت بر بنا اور اسے ہدایت دینے والا بنا یعنی حادی بنا اور اسے ہدایت حاصل کرنا والے بنا دے تو یہ ایک بہت بڑی دعا تھی تو اس طرح جن صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی ہے تو وہ ان کے پھر ایک سٹار لگ جاتا ہے فضیلت کا اس کے بعد معارقہ کا جو ہے وہ جو ترتیب وہ کیا بنی اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے یعنی اب جنگ جو ہے وہ بقاعدہ شروع ہو گئی اور گتھم گتھا لڑائی ہو رہی تھی ماردھار شروع ہو گئی بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر تلہ بن ابی تلہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیکھ رہے پرچم سبھالا یعنی اب ہوا یہ کہ وہ ایک کے بعد ایک مرتے چلے گئے جو ہی وہ مرتے چلے گئے تو وہ جھنڈا ٹرانسفر کرتے رہے دیکھیں جب جھنڈا ایک قائدہ تھا جب جھنڈا گر گیا تو اس کا مطلب اس فوج کی لڑائی ختم ہو گئی شکست ہو گئی اور وہ واپس پائی اختیار کرے گی اور وہ واپس مڑے گی یہ ان کا نارمل قائدہ تھا لیکن ایسا ہوا نہیں یعنی یہ جسے کہہ رہے نشانی ہے کہ جنگ جاری ہے بیچ میں جا کے ایسا ہو گا جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر وہاں کیا ہوا تو تلہ بن ابی تلہ کے مر جانے کے بعد جھنڈے تقسیم ہوتے رہے اس کے بعد حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ نے حملہ کیا اور اس کے کندے پر اس کا جو دوسرا بھائی تھا تلہ اچھا ان کے تقریبا میں آپ کو یہ تمام مختصر کر کے اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ چھ بھائی تھے ایک ہی خاندان کے یہ جھنڈے تقسیم کرتے رہے اور اس کے بعد صحابہ ان کو مارتے رہے اور یہ ختم ہوتے رہے تو یہ چھے کے چھے ایک ہی گھرانے سے مر گئے اور جھنڈے جو ہے وہ ٹرانسپور اترے اس کے بعد جھنڈے ایک دوسرے خاندان میں چلے گئے اس طرح وہ بھی مرتے گئے تو بنو عبد الدار کے دس افراد دس افراد تقریبا تبدیل ہوئے کہ وہ ایک کے بعد ایک کر کے مرتے چلے گئے یعنی آئی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اس میدان پر غلبہ تھا مسلمانوں نے شروع سے ہی جنگ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا تو مسلمان اپنی پوری دلیری سے اس جنگ میں لڑ رہے تھے اس جنگ کی ایک اور کیفیت آپ کے سامنے میں ارز کرتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ سے کل ڈسکس کیا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ تعالیٰ نے تلوار دی تھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپی ذات تھے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ ان کے رشتے دار ہیں تو تلوار ان کو ملنی چاہیے تھی لیکن تلوار ملی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی وہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں مطلب وہ کیا کام ہے جو وہ اس سے کریں گے انہوں نے جیسے کہ میں نے ابو کل بتایا کہ ان کی نشانی ہوتی تھی کہ سرخ پٹی بان لیتے تھے جب وہ سرخ پٹی بان لیتے تو صحابہ کو اندازہ ہو جاتا کہ اب یہ موت کے ساتھ تکرا رہے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی پٹی نکال لی پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے اب دیکھیں ان کے الفاظ کیا تھے میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تلوار سلاوں کا تو یہ تھے صحابہ وہ صحابہ جن کو کہا جاتا ہے معاذ اللہ کہ ڈر گئے بہادر نہیں تھے یہ وہ صحابہ ہیں جو اس قسم کی الفاظ بیان کر کے آگے بڑھتے تھے ان کے بارے میں تو اس قسم کی بات سوچنا بھی انسان کے ایمان کے اوپر سوالیں نشان لگ جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی جو افضل یعنی صحابہ کی بہت ساری عبادتیں ہیں ان کی جو واحد خالی عبادت ہے نا وہ رسول اللہ سے ہم کا صرف ساتھ ہی دے دینا ہے آپ کی بات مان لینا ہی ہے اللہ یہ کہ آپ جہاد میں آپ کا ساتھ دیا اور قتال میں آپ کا ساتھ دیا اور حفاظت کی ہو آپ کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت تا فرمایا جو آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ڈر گئے تھے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے ادھر مشرقین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے رہے پہلے مشرق نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرق کی تلوار ڈھال میں فس کر رہ گئی اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرق کو وہیں ڈھیر کر دیا یعنی یہ تو ان کی بہادری ان میں سے پھر کیا ہوا کہ یہ صفوں کے اندر داخل ہو گئے بہت بہادر تھے یہ صفوں کو چیرتے چلے گئے تو آگے ایک بندے پر انہوں نے تلوار اٹھائی تلوار حتیٰ کے اس کے سر کے بیچ میں پہنچ گئی جب اندازہ ہوا یہ تو عورت ہے وہ جب چیخ و پکار کی اندازہ ہوا کہ یہ عورت ہے وہ عورت کون تھی ہند بن عطبہ ہند بن عطبہ تھی اور جب انہوں نے دیکھا یہ عورت ہے تو انہوں نے تلوار روک لی اور انہوں نے اس خیال سے تلوار روک لی کہ میں اس تلوار کو کسی عورت پر چلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو گندہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کسی عورت پر چل گئی یعنی یہ بھی ان کی ایک بہادری ہے عورت پر سے ہاتھ روک لینا بھی ایک بہادری ہوتی ہے مردانگی ہوتی ہے کہ اب عورت پر تلوار چلا دیں یہ عورت ہند بن عطبہ تھی اچھا اس کے بعد اللہ کے شعر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا تھا اللہ نے بھی انہیں معاف فرما دیا وہ فرماتے ہیں جی انہی کی اپنی بیانی ان کے اپنے بیان سے یہ قصہ ہے مختصرا یہ ہے کہ وحشی بن حرب جو ہے وہ غلام تھے حبشی تھے تو وہ اپنی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ غلامی تھی تو عیمہ بن عدی جنگ میں مارا گیا تھا اور جب قریش روانہ ہوتے جبیر بن مطم جبیر بن مطم نے ان سے کہا کہ تم اس خون کا بدلہ لے دو مجھے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا نیزے بازی میں وہ مشہور تھے اور نشانہ بڑا ان کا پکا تھا تو وہ جو جنگ میں آئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نہیں آئے تھے وہ اسلام کی دشمنی میں نہیں آئے تھے وہ بس اپنی آزادی چاہتے تھے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا یہ کیوں لڑ رہے ہیں یہ کون لڑ رہے ہیں کوئی لینے دینا نہیں تھا تو ان کے ذمہ میں ایک کام لگا انہوں وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی تلاش میں تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہاں کہاں جا رہے ہیں حتیٰ کہ ان کے اتنے قریب ہوئے کہ انہوں نے ان کو نیزہ دے مارا اور نیزہ ان کے جو ہے وہ ناف کے نیچے سے گزرا اور پاؤں کی طرف باہر نکل گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر انہوں نے کوشش کی اٹھنے کی کہ اس سے بدلہ نہیں لیکن وہ اپنے زخموں کتاب نہ لاسکے اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے اور ساتھ ہی اس تلوار سے زور ماری کے گویا اس کا سر ہی نہ تھا یعنی اس کا سر الگ ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ نے ایک بات مشہور ہوگی جی ان کا قلیجہ چبایا ان کا قلیجہ نکالا گیا ہند بن عطبہ نے اس کے بارے میں بہت سارے راویوں کا جو ہے وہ کلام ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے اس سے ہم مشہور کی گئی ہے جبکہ ایسا وہ گئی ضرور تھی قلیجہ نکالا ضرور تھا لیکن چبایا چبویا والی بات جو ہے نا وہ ایکسٹر ایڈیشنل بات اس کے اندر کی گئی ہے کیونکہ میں نے ایک عربی کی جو کمزور اصناد ہیں تو اس بنیاد پر ہم ان کے بارے میں یہ روایت قبول نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے بھی اس بات کو سکپ کیا بیج میں سے کہ جب وہ روایت درست نہیں ہے تو اس کو تذکرہ کیا کرنا اچھا مسلمان جو تھے وہ الحمدللہ اس وقت تک پوری طرح جنگ پہ حاوی تھے میدان پہ ان کا کنٹرول تھا اور بظاہر فتح جو ہے وہ نظر آ رہی تھی ایک اور صحابی آپ نے ان کا نام سنا ہوگا ہنزلا کنجی نام سنا ہنزلا واقعہ بھی سنا ان کا ہنزلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہیں کمال کے شخص اور کمال کی بیوی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کا نام تھا ان کی بیوی نے خواب دیکھا کہ ہنزلا آسمان کھلا اور ہنزلا آسمان میں داخل ہو گیا ان کو تعبیر اس کی سمجھ آگئی کہ ان کی وفات ان کی شہادت ہو جائے گی اچھا اگر ایسا خواب کسی عورت کو آ جائے تو آپ کیا گمان کرتے ہیں وہ شادی کرے گی ایسے بندے سے جس کے بارے میں اس قسم کا خواب آ گیا اور اسے یقین بھی ہو جائے کہ اس کی تعبیر یہ ہے نہیں کرے گی اس کے ساتھ سیپریشن میں نہیں جائے گی اس خواب کے بعد ان کی تڑپ اور بھر گئی کہ ہنزلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں فوراں ان کے ساتھ ہو جاؤں اور پہل جو ایک رات ہے وہ کم از کم گزر جائے مقصد کیا تھا ہو سکتا ہے اللہ اس میں سے مجھے ذریعت دے دے اور اللہ مجھے اس سے اولاد دے اور وہ اولاد ہنزلا کی اولاد کہلائے وہ ابھی یہی کہ وہ ہنزلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھیں جنگ کی پکار آئی آواز آئی کہ جنگ ہو گئی ہے اور آپ کی ضرورت ہے یہ جناب جنابت کی حالت میں وہاں سے میدان جنگ میں پہنچ گئے اور شہادت پائی انہوں نے وہاں پہ شہید ہو گئے اور جب شہید ہوئے تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور ان کا غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا صحابہ نے نہیں دیکھا تھا اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ جنابت سے تھے اور پھر جب وہ جن کے پاس رات گزار کیا تھے اپنی بیوی کے پاس وہ اس سے حمل سے ہو گئی اور ان سے عبداللہ جو ہے ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے اور وہ جو عبداللہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں فلان شہید کا بیٹا ہوں جسے فرشتوں نے غسل دیا تو یہ ایک ان کا کارنامہ تھا کہ دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اس حالت میں بھی کہ جب شادی تازہ تازہ ہوئی اور کمال تو اس بیوی کا ہے نا کہ جس نے روکا نہیں جس کی ایک ہی رات گزری ہے اور وہ خود بھیج رہی ہے کہ جاؤ تمہیں ضرورت ہے میری فکر نہ کرو جس پیغام کے لیے تو ہم آئے ہو تم اس کی طرف نکل جاؤ تو یہ ان کا ایک کارنامہ تھا کہ وہ جنگ لرتے لرتے شہید ہو گئے وہاں پہ پھر تیر انداز جو تھے جبل رمات پہ تقریباً چالیس سے پچاس لوگ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ان کو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تعقید کے ساتھ متعین کیا تھا کہ وہ پیچھے سے جو پہاڑی کے پیچھے سے جو حملہ ہوگا اسے روکیں گے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں سے تین بار کوشش کی حملہ کرنے کی اس وقت چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ تینوں بار حملہ ان کا ناکام ہوا شدید ترین انہوں نے وہاں پہ تیر اندازی کی جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے کہ اصل میں پیچھے یہ تھے درمیانے مسلمان سامنے کفار تھے مسلمانوں کو خوف یہی تھا کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے کیونکہ جنگ عوض کا پورا سرکل جو ہے وہ فری تھا اس کے بعد مشرقین جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی حالات خراب ہو گئے ان کے لوگ یکے بعد دیگرے مر رہے تھے ان کا جھنڈا گر گیا جب جو ہی ان کا جھنڈا گریا تو اس میں بھگدر مچ گئی بھئی ان کے جو سردار ہیں وہ مارے گئے اس بھگدر میں یہ بھی ریپورٹ میں آیا کہ ہند بن اتبا اور ان کے ساتھ جو عورتیں آئیں تھیں وہ اس طرح جب انسان دوڑتا ہے تو کپڑے اوپر کر لیتا ہے کہ ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں ہیں مسلمان پیچھے لبکے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے چند کو مارا بھی وہاں پہ تو یہ جو جبل رمات پہ صحابہ موجود تھے ان میں سے تقریباً تیس ایک صحابی جو ہیں وہ انہوں نے اترنے کا فیصلہ کیا جبکہ عبداللہ بن جبہر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ہمیں منع فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں آنا لیکن ان صحابہ نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ جنگ فتح ہو چکی ہے اور باقی صحابہ بھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہم بھی جا کے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا ایسا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ میں آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاقید فرمائی تھی کہ لیکن ان کے سارے تاقیدی حکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غنیمت کا مال لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا چنانچہ بعض نے بعض سے کہا کہ غنیمت غنیمت تمہارے ساتھ ہی جیت گئے اب کہہ کا انتظار تو یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے غنیمت لوٹ رہے تھے غنیمت لوٹ رہے تھے اب چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جنگ اہد میں صحابہ جو تھے وہ لوٹ مار کرنے لگ گئے لفظ کیاستعمال کیا لوٹ مار دیکھیں غنیمت لوٹنے اور لوٹ مار کرنے میں بڑا فرق ہے جب آپ کہیں گے کہ یار تم نے تو محفل لوٹ لی اس کا مطلب نیگٹیو نہیں ہے لیکن آپ کہیں یار تم نے محفل میں لوٹ مار کر دی تو امیڈیٹلی اس کا مطلب نیگٹیو ہو جائے گا بے عدوی میں چلا جائے گا اتنی احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ کی وہ اجتہادی غلطی تھی کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ چونکہ غنیمت کا مال اکٹھا ہو رہا ہے جنگ میں فتح حاصل ہو چکی ہے ہم جا کر اسے اکٹھا کر لیں لیکن ایسا نہیں تھا اچھا یہ بات میں نے یہی ریٹن سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے شیئر کی ہے وجہ یہ ہے دیکھیں شخصیت پرستی بڑی خطرناک ہے کہ جو انسان شخصیت پرست ہو جاتا ہے نا وہ پھر اس کے صحیح غلط سب کو درست ثابت کرنے پر تل جاتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کے جو اس کے جو چاہنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت تعاف رمائے کہ چاہت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کیا باقی کچھ نہیں ہے باقی پیچھے ہے سب کچھ اس کے جو چاہنے والے ہیں انہی چاہ کومنٹ لکھ رہے تھے انہوں نے اس بک کے اس ٹیکسٹ کو کانٹیکسٹ میں لکھا کہ جی فلاں عالم نے بھی لکھا غلیمت لوٹ رہے تھے جبکہ ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ لوٹ مار کرنے اور غلیمت لوٹ جیسے کہ نے میلہ لوٹ لیا تم نے پوزیٹیو ہے میلہ میں تم نے لوٹ مار کر دی امیڈیٹلی نیکیٹیو امپیکٹ ہو جائے گا کہ لوٹ مار کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈاکے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں وہ ڈاکوں تھے ناؤزباللہ تو اس قسم کے الفاظ بڑی سخت بیعد بھی ہوتی ہے لیکن بس ہماری سوچ ایسی بن چکی ہے کہ بس چونکہ ہم اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں تو وہ صحیح کہیں غلط کہیں ہمیں کسی نہ کسی طرح اسے ثابت کرنا ہے کہ یہ بات درست ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر رسول اللہ صاحب کی غلامی میں لے آئے اس دین کی غلامی میں لے آئے اللہ اپنی غلامی میں لے آئے کہ ہمارے سامنے صرف دینی توجیح ہو باقی سب جو مرضی جتر جائے بھلے وہ کوئی مولانا آئے بھلے وہ کچھ بھی ہے اللہ تعالی سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دین کی فہمیت کھول دے دیکھیں علم ہونا الگ بات ہے دین کا فہم ہونا الگ فہم فہم یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ آ جائے جو بات قرآن و حدیث کے ساتھ میچ کر رہی ہے علم تو تاہل قادری صاحب کے پاس بھی بہت ہے تو بات یہ ہے کہ شخصیت پرستی میں جا کے پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں پھر ہم اس کی ہر صحیح غلط بات کو درست ثابت کرنے لگتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی باتوں سے بچانا جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائیں اس کے بعد چونکہ اب ہوا یہ کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ جو صحابہ جبل رمات پر موجود تھے وہ سب شہید ہو گئے اور چونکہ اس وقت ہوا یہ کہ مسلمان اب دو پارٹوں میں تقسیم ہو گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے پکار لگائی وہ پکار قریش نے سن لی اور قریش واپس موڑائے اور پیچھے سے خالد بن ولید کا دستہ اور سامنے سے قریش درمیان میں رہ گئے مسلمان تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ سیچویشن ہو جائے تو پھر واقعی نقصان بہت زیادہ ہوا اور یہ نقصان ہولا تھا اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر مسلمانوں کو بھی کچھ چیزیں پتہ چلنی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کے ساتھ الگ موجود تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب میدان میں وہ خود اتریں اب میدان میں وہ خود اتریں آپ کے ساتھ تقریباً دس سے گیارہ صحابہ تھے ان دس سے گیارہ صحابہ نے اسلامی تاریخ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تاریخ رقم کی جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوئی کہ گیارہ لوگ ہوں اور پورے دشمن ٹوٹ پڑے ان کے اوپر آپ خود اندازہ کریں مقابلہ کیسے ہوا ہوگا اللہ کی خاص مدد تھی کہ وہ گیارہ صحابی لڑتے رہے ان میں سے شہید ہوتے گئے باقی بچ گئے تھے دو دو جو بچے ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے اور دوسرے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت طلحہ اور سعید بن ابی وقاس صرف دو صحابی بچ گئے اور سعید بن ابی وقاس قربان جائیں ان کے لئے آپ نے جملہ فرمایا جو آپ نے کسی صحابی کے لئے نہیں فرمایا آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا اس دن سعید بن وقاس کے بارے میں فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ سعید بن وقاس بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت گالیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جو صحابی کو گالی دے وہ اپنا ایمان کیسے بچا پائے گا اور وہ صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ماباب تم پر قربان قربان جائیں ایسے صحابی برہم بھی جن کے بارے میں خاتم النبیین یہ فرما رہے ہیں اس کے بعد ساتھ جو تلہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دیکھیں ان کے ہاتھ پر پینتیس زخم لگے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا ان کا ہاتھ چونکہ وہ ڈھال پہ کھاتے رہے نا تیر اور نیزے اور تلواریں ان کی انگلیاں ساری کچومر بن گئی تھی اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا کام کا نہیں رہا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دیا وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا کرتے تھے انہیں کہتے تھے کہ اے تلہ بن عبیداللہ تمہارے لئے جنتیں واجب ہو گئی اور تم نے اپنے یہاں ہورے این کا ٹھکانہ جو ہے وہ پا لیا یہ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہوا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ دیکھیں کہاں تک بات ہوئی اور آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اچھا یہاں پہ دو واقعات ہوئے تھے ایک یہ کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی صحابہ وہاں پہ پہلے ہی وہ مار درمیان میں پیسے پھر دوسری خبر ان کو یہ ملی گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دی گئے ہیں اس سے وہ اور جو ہے وہ ان کے حوصلے پست ہو گئے ان میں چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفاد پا چکے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے نا جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ مقصد تم تک پہنچ چکا ہے آگے بڑو لڑو اللہ کے دین کے لیے لڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا ہوں ہم پیچھے مر جائیں گے تو اس پر اللہ کی قرآن میں اللہ نے آیت بھی نازل فرمائی ہے کہ اگر دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصد ہو جائیں تو کیا مطلب ہے کہ تم اپنے ایڈیوں کے بال واپس مر جاؤ گے تو یہ جو ایک ان کا قریش کی کوشش تھی وہ بڑی خطرناک تھی اس سے بھی بہت نقصان ہوں بہرحال صحابہ نے پھر خود کوئی کٹھا کیا یہ وہ واقعہ تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے محاصرہ کیا لیکن وہ چونکہ اتنا حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید تھا دیکھیں گیارہ لوگ ہوں اور پوری جماعت حملہ آور ہو جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی کہ میرا صحابہ میری طرف آؤ تو قریش نے سن لی اور قریش کو اندازہ ہو کہ واقعی وہ ابھی زندہ ہیں تو وہ پھر سب جو ہے وہ آپ کی طرف پل پڑے اب اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چوٹیں لگیں ایک تو یہ کہ آپ کا ربائی دانٹ ٹوٹ گیا تھا پھر آپ نے چہرہ مبارک پر وہ پہنا ہوا تھا جسے کہتے ہیں نا ایک تو زرہ ہوتی ہے وہ آپ کی نچلے حصے پر اور ایک وہ خول ہوتا ہے جو چہرے کے اوپر جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ خول آپ نے استعمال کیا ہوا تھا جب زور سے انہوں نے ان کے اوپر تلوار چلائی گئی تو وہ تلوار کی زور سے وہ جو یہاں پہ بنے ہوتے ہیں دندانے سے اس کے لوہے کے ان میں سے دو کڑیاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہڈی کے اندر گھس گئیں اور وہاں سے خون جاری ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک جو ہے اسے صاف کیا اور فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے پھر آپ نے وہاں پہ ایک بدعا بھی فرمائی اس طرح سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اس کا دان توڑ دیا حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا اس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل فرمائی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح سے بدعا کریں کہ آپ معلوم اللہ کا علیہ نے ہدایت دے دے اور ہوا بھی ایسا بہت سارے بدر کے جو لیڈرز تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے ایمان لائے پھر ایک اور روایت میں بھی ہے اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا پھر دوڑی تھوڑی دیر رکھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ کی رحمت غالب آئی اور آپ نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی یہ تھی رحمت اللہ العالمین تھے تو پھر امت کے لیے رحمت تو آپ کے اندر تھی آپ اپنی امت کے لیے بدعا کیسے کر سکتے تھے تو یہ تو وہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ زخم ہوا آپ کو اچھا یہاں تک کے واقعے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ صحابہ کتنی بہادری سے لڑنے والے لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس میدان میں تکلیف ہوئی کتنے منٹ رائے گئے جو چاہیے چار منٹ باقی چلیں تو آج انشاءاللہ ہم اس کو یہاں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ جو باقی اس کا حصہ ہے کہ اس کے بعد کا جو یعنی فائنلی غزوہ اہود کے اندر مشرقین کو کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا اس کے فوائد کیا تھے مسلمانوں کو کیا سیکھنے کو ملا دیکھیں صحابہ کی جس محفل میں صحابہ کی برائی ہو رہی ہو یا کچھ صحابہ کے اوپر غلط فہمی یا اس طرح کی باتیں کر رہا ہو اس محفل سے اٹھ جانا بہتر ہے اور یقین کریں اس آدمی کا ساتھ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے کہ جو آدمی صحابہ کے بارے میں اپنے دماغ کو زنگ علود کر چکا ہے کیونکہ وہ اپنے دماغ تو زنگ علود کر چکا ہے وہ ساتھ ہمارے بھی کر دے گا بلکہ ایک حدیث بھی ملتی ہے دیکھیں صحابہ کی اگر عزت ہمارے دل سے نکل جائے گی تو دین نکل جائے گا دین نہیں بچے گا یہ بہت بڑا حملہ ہے جو ہمارے ایمان پر ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں کنیکشن ہے ایک نیچرل کنیکشن ہے اللہ کے درمیان اور امت کے درمیان کنیکشن یہ تسبیح کے دانے ہیں صحابہ کنیکشن ہے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ کے بین درمیان صحابہ کو نکال دے تو ہمارا کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ سے ڈسکنیکٹ ہے اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ کا تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ کا تعلق جو اللہ سے ہے یعنی یہ ایک چین ہے جو ہم تک پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ کا تعلق اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ کا تعلق صحابہ سے اور صحابہ سے ہماری دلی محبت پھر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ہم بیچ میں سے صحابہ یا رسول اللہ سے ہم کسی کو بھی نکال دیں تو ہم اللہ سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے ہر لحاظ سے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بھلائی کا سب صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم وہ اللہ ان سے راضی ہے ورضو عنہو اور وہ اس سے راضی ہیں تو اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے اور کمال ہے تمام صحابہ اللہ سے راضی تھے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ جو کرٹیکل معاملات ہیں جو ہمیں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے وہ صیرت ضرور رکھوں گا صیرت ابن امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس کے اندر یہ جو تمام جیسے سعید بن ابی وقاس حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیٹھے اور جو باقی صحابہ تھے ان کا پورا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے اور ہمیں کیسے بچنا ہے اور حقائق کیا ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ لاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے شان کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما ہماری ان سے محبت اور بڑھا دے کہ وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے نبی کی سنت پر چل کر ہمیں بتایا کہ سنت ہوتی کیا ہے اور وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین کی خاطر اتنی مہنتیں کی کہ پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں وہ نہ پہنچے ہوں جہاں انہوں نے اپنا خون نہ دیا ہو کہ ترکی کے اندر حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نوے سال کی عمر میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی وہاں پہنچے اور کیا تلوار اٹھائے ہوئے اور صحابہ سے فرمایا دو کہ اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے وہاں دفن کرنا جہاں تمہارا آخری پڑھاؤ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیغام دیا صحابہ نے کہ پھر دین کی محنت ایسے کی جاتی ہے اس کے اندر پھر قربانی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں قبول فروائے جو ہم کوشش کر رہے ہیں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم آمین رب العالمین